دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام اما بعد صدر محترم علماء اکرام اور حاجرین جلسہ میں اپنے مقررہ عنوان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرد کرنے کی حمد کر رہا ہوں امید ہے کہ بغوڑ سماعت فرمائیں گے ابھی میں طفل مکتب ہوں وعیزونا فرزانا ابھی میں طفل مکتب ہوں وعیزونا فرزانا صداے دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانا حجرات محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل پوری دنیا میں خصوصاً عرب برائیوں کا اڈا اور بوتوں کا مرکز تھا کون ایسی برائی تھی جو وہاں موجود نہ ہو چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانا چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانا ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانا جوہ شراب ظلم و ستم داکہ زنی لوٹ مار لرائی جھگڑے شر اور فساد جنگ و جدل اور قتل و قتال عام تھا کمزور و ضعیف و گلام باندیوں پر ظلمہ کی انتہا کر دیتے عورتوں کا درجہ لانڈیوں سے بتر تھا ایک ایک کئی کئی بیبیاں ہوتی تھی جو میراس میں تقسیم کی جاتی اور لرکیوں سے حال یہ تھا کہ اگر لرکی پیدا ہو جائے تو جیتا گار دے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو حفظ شماتس سے برحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور کہیں زندہ گار آتی اس کو جا کر حجرات جاہلیت کی بہترین منظر کشی کرتے ہوئے حضرت زافر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا اے بادشاہ ہم جاہل تھے نادان تھے اور بد پرستی ہمارا شوہ تھا حرام خاتے تھے بدکاری کرتے تھے پرسیوں کی دل آزاری کرتے تھے بدکاری کرتے تھے کمزوروں پر ترس نہ کھاتے تھے ہم میں سے طاقتور کمزوروں پر ظلمہ کرتا تھا ہم بے کسو پر رحم نہ کرتے تھے ہم اسی حال میں تھے جب ظلم و ستم حدیثے گزرے محمد تشریب لے آئے حضرات محسن انسانیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرع پا رحم و قرم حمدردی اور غم گساری کا پیکر بن کے تشریب لائے ہر طبقے کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سروق اعزار و اکرام اور شفقت ہوتا تھا مگر خاص طور پر محروم و کمزور گریب و نادار بیمار و بورے یتیم و بیوہ مزدور و غلام و غیرہ یہاں تک کے حوانات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انتہائی و نوازشات کا ہوتا تھا حاجت مندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو سخاوت کا معاملہ فرماتے تھے ان کی سر پرستی ان کی تعلیم و طلبیت کا بحود زیادہ خیال فرماتے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہی کا نتیجہ تھا کہ بچھرہ پن ختم ہوا اور معاشرہ میں ان کی عزت و احترام قائم ہوا آج دنیا بھر میں کمزور طبقات کے ساتھ جو ہمدردی اور ان سے بچھرے پن کو ختم کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو منصوبوں کا اعلان کیا جاتا ہے ملکی و بین الاقوامی ادارے جو کمزور طبقات کے اوپر اٹھانے اور ان کے حقوق ادا کرنے کے دعوے دار ہے اگر وہ اپنے ارادوں میں سچے ہیں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزور طبقات کے ساتھ رویہ ان کے لیے کی میعہ سعادت نیک بختی ہے میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے اے سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے وما علینا اللہ البلاغ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام